یہ ہے کہ آپ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیونکہ میرے محبوب ہے میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے پیٹے کہا کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں اندے ہو گیا الحمدللہ ہمیں ابو بکر عمر کی محبت تعلیٰ پاک نے نصیب پر بھائی ہے آپ کے پڑوسی جو ہندو ہے نا وہ رام کے محبت میں بھی وہ بھی اندے ہیں آپ کسی کے محبت میں اندے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی آپ بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی محبت میں اندے ہیں لیکن میں ایسی بات کو بڑی ہوں ہم تو نبی اور آل نبی کے محبت میں ہم مجنون ہیں اگر اس پہ اعتراض ہے ہم تکفیر کرتے ہیں تکفیر کر دو ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں ہم مجنون ہیں پاگل ہیں اندے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے نا اگر تکفیر کرنا ہے تو تکفیر کر دو نہیں ہمیں تو عبداللہ بن محبت میں آپ ہم مجنون ہیں ہم بیعت کی محبت میں اندر نہیں لگتے ہکم کرو بھئی سوال کیا ہے یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے پاکستان میں محمد دکو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ نکل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بطر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ میں شرب جو ہے وہ جیوٹی کیسی رفتار چلتا ہے اور کنزل عمال بخاری نے روایت کی آداب بن مفرت میں بخاری کرتی ہو کنزل عمال کیا کنزل عمال کو consumption میں سے تو نہیں ہے بخاری نے روایت کیا العدب المفرت میں آواز نہیں آریا بھائی چھشتی بھائی جی جی وہ بخاری بخاری نے العدب المفرت میں اس حدیث کو روایت کیا مسکل کیا ہے اس من آپ کے پاس بڑی ہے یہ بڑی ہے اسکین دکھا دیں اسکین نہیں وہ کتاب ہی کتاب دکھاتے ہیں اسکین دکھا دیں میں وہ لے کہتا ہوں یہ بچارہ کیوں نا آپ پانس کے بری طرح آجیا پہلے تحقیق کرتے ہیں نا سوال کرنے سے پہلے تاکہ شرمندگی نہ ہوتی الحمدللہ ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے ہم کوئی پھنسنے والے نہیں ہیں الحمدللہ آپ پورا دور لگا آپ کہہ رہے ہیں کنزل امال میں یہ آپ کے دکھو کامل نے لکھا ہے دکھو نے لکھا ہوگا ٹھیک ہے دکھو نے لکھا ہوگا صحیح لکھا ہے کنزل امال میں بھی ہوگا کنزل امال بہت جامع کتاب ہے کنزل امال میں شاید ایسی کوئی حدیث نہ ہو جماعت مخالفی نہیں کہ جو کنزل امال میں نہ کنزل امال جو ہے بہت جامعہ ہیں اس میں سب احادیث یعنی بخاری مسلم کتب اربعہ مستد احمد بن حنبل کتاب البحر الزخار مستد بزار معجم الكبیر الطبرانی ان سب کے احادیث انہوں نے جمع کیا اس میں کنزل امال میں یہ کتاب ہے العدب المفرد ملاحظہ فرمائے عزیزو سنو دائس کے العدب المفرد تعلیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری متافقہ سنة دو سو چپن چاپ المکتب التوفیقیہ سیدنا الحسین القاهرہ قاهرہ میں چپ یہ کتاب قصیدو یہاں پر صفحہ نمبر دو سو بیالیس حدیث نمبر سات سو چوبیس سفحہ نمبر دو سو تین تالیس حدیث نمبر سات سو چوبیس حدیثنا عباس الرسیح حدیثنا عبدالواحد حدیثنا ليث اخبرنی رجل من اہل البسرہ قال سمعتم ما قلتني يا سار يقول انطلقتم ابی بکر الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا فقال يا عبا بکر انہوں نے فرمایا یا عبا بکر لَشِرْكُ أَخْفَا تِيكُمْ أَخْفَا مِنْ دَبِي بِالنَّمُلْ شرک تم میں شکر شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے چونٹی کے چلنے سے زیادہ کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوئی اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے اچھا ٹھیک ہے نا فقال ابو بکر وَهَلِ الشِّرْكِ إِلَّا مَنْ جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر ابو بکر نے کہا کہ کیا شرک یہی تو ہے تو کہ اللہ کے لاغت کوئی دوسرا الہ پر انسان عقیدہ رکھے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَشِّرْكُ أَخْفَ مِنْ دَبِي بِالنَّمِلْ بلی شرک چونٹی کے حرکت سے زیادہ زیادہ مخفی ہے زیادہ پوشیدہ ہے اَلَا عَدُلُّكَ عَلَى شَيْئِنْ کیا میں تجھے یہ را نہ بتاؤں اِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُ اگر تم یہ کام کر دو یہ ذکر پڑھو تو شرک تم میں سے دور ہو جائے گا زیادہ ہو کم ہو قُلْ اَلَّهُمَّ اِنِّي عَوْذُ بِكَ عَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا عَلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلَمْ یہ دعا پڑھو تو شرک دور ہو جائے گا حدیث ختم یہ روایت ہے بھائی اور کیا حکم ہے ششنی بھائی تیسرا سوال جی جی تیسرا سوال جی میں سن رہا ہوں یہ دو روایت دو روایات ہیں ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی اس کا انشاءاللہ اس کی سنت کے حوالے سے میں انشاءاللہ کو جواب دوں گا یہ پھنسنے والی مشکل کیا ہے اس میں اور ڈکور صاحب پہ آپ کے اشکال کیا تھا جی ڈکور پہ اشکال کیا تھا اس نے کیا کہا تھا اس لیے کہ انہوں نے کندل امال میں اسے پیش کی تھی اور کندل امال میں اس کی کوئی سنت نہیں ہے اور کندل امال میں تو کوئی سنت نہیں ہوتی نا یہ دیکھے کہ کندل امال میں سنت نہیں اور بھائی کندل امال کتاب جمع الجوامع سے لیا گیا ہے وہ جمع الجوامع سویتی کی سویتی صاحب کی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے آسانیت کا ذکر کیا کیونکہ اس کا حجم بہت بڑھتا کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع الجوامع میں جمع کیا تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت بہرحال حکم کرو مزید وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے پورا سنت میرے خیال میں نقل نہیں کرتا سویتی صاحب پورا سنت نقل نہیں کرتا کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید ابن عقم سے روایت ہے اس کتاب میں زید ابن صاحبت سے وہ پورا سنت روایت نہیں کرتا کیونکہ اس کا طریقہ کاری یہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا کیونکہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا اس میں اور حکم اور آپ خوش ہو گئے آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سنت نہیں جی اور آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سنت نہیں اللہ یاری صاحب جو بندہ اعتراض کر رہا ہے حضرت ابو بکر پہ کر رہا کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سنت بہت سنت بہت رہے ہیں آپ میری بات آپ سوڑ لیں جو متائین ابو بکر پہ ہیں اس کا آسانیت ثابت ہیں مثلا تفسیر سورہ حجرات میں اس نے آواز اوپر کیا نا اس نے بخاری میں ثابت ہے ٹھیک ہے نا آپ بات کرتے ہیں کسی جنگ میں کسی جنگ میں اس کی کوئی کارگردگی نہیں ہے کسی جنگ میں اس کی کوئی کارگردگی نہیں ہے اس کی سنت ثابت ہے جنگ خیبر میں یہود سے باگ گیا تھا فرار ہے اس کی سنت موجود ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کا بلا کرے اس کے متائین بہت زیادہ ہیں موبا کر کے آپ کتنے سنت کے ساتھ یہ وہ تبلیغ سورہ براعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کو عزل کیا تھا اور وہ زلیلوں کے واپس آئے تمکہ کے راستے سے اس کی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہیا کا حدیث ہے اس کی خلافت اس نے خود اپنی خلافت سے اظہار ندامت کیا اس کی سنت ثابت ہے ٹھیک ہے نا اتنا تیز نہ جائیں اتنا تیز دلنے کی ضرورت نہیں ہے لجاری صاحب ٹھہر جائیں تھوڑا سسانس لے آپ حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے پرسنے کی کوشش نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پرگرام میں آپ جنابے والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اتراز آپ نے کر رہے ہیں آپ کو شروع ہو جائیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے ایسا نہ کریں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے بائی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابو وقر میں اتراز بلا سند کیا ہے تو کونسا ہم نے اتراز بلا سند کیا ہے ابو وقر پہ دیکھیں دکھو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہیں دکھو بچارے ہیں مولوی ہیں ہمارے جو کتب ہیں نا مطائن پر علامہ مجلسی کے کتابیں ہیں علامہ حلی کے کتابیں ہیں ان کو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی خلط بات کی ہے اس کی ذہنت کی ضرورت ہے تو آئی ہے اب ایک بچارہ ایک چھوٹا سمولی ہے معاصر دکھو صاحب انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلے اس کو پتہ نہیں چلے ایک حدیث پر انہوں نے لال کیا جو ضعیف ہے وہ کوئی علماء میں اس کے اتنی بڑی عیسیت نہیں ہے دکھو صاحب کی سارے اسی طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جاری صاحب کی کوئی عیسیت نہیں آپ کہتے ہیں ان کی کوئی عیسیت نہیں ہے میں تو اطراف کرتا ہوں میں تو اطراف کرتا ہوں میری کوئی عیسیت نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو خود کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں نے کب ادعا کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں جس کا خود کچھ نہیں ہے جو اپنا خود اطراف کر رہا ہے پھر دوسرے کا کس طرح کیا سکتے ہیں ختم بات ختم بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں میرا علم بہت کم بہت ناچیز نہیں ہے علم بھی نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے اعتراف کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر سنا ہے میں نے علامہ ہوں کچھ بھی نہیں چوٹا ادنا طالب علم وہ بھی بہت مجازن اور بزید حکم چشتی بھائی سوال ہے اعتراف چشتی بھائی چشتی صاحب میں آپ ایک بات آپ سے کہوں چشتی صاحب آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائی جو باتیں ہوئیں آپس میں دو بھائیوں میں بے تکلیف باتیں ہوتی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو جائی ہے اور انشاءاللہ اپنے سوالات بقیہ جو سوال ہیں اگلے ہفتے کے لیے رکھیں آپ کو چالیس منٹ سے ٹائم دیا ہے اب دوسروں کو کال کرنے دیں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکی بہت مہربانی